بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسط میں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کے بعد کے کچھ واقعات پیش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب تقریباً چالیس سال ہوئی تو آپ کو تنہائی محبوب تھی اور آپ عبادت کے لیے غارہ ہرہ میں چلے جائے کرتے تھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ غارہ ہرہ میں کیا عبادت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین عبراہیمی پہ ہی قائم تھے اس وقت قابہ موجود تھا لوگ اس کا تواب کرتے تھے مہا نماز پڑھتے تھے تو اسی طرح آپ بھی غارہ ہرہ میں عبادت ہی کرتے تھے یعنی نماز ہی پڑھتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن غارہ ہرہ میں ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے کچھ خوف زدہ ہو گئے اور جب غار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام پہ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو اور سارا واقعہ پیش کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دلاسہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ کو لے کے ورکہ بن نوفل جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہی تھی لگتے تھے ان کے پاس لے گئی انہوں نے سارا واقعہ سننے کے بعد بتایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے تو انہوں نے تصدیق کی اور کچھ پیشنگ ہوئی کی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا صلوک نہیں کرے گی اور آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی یعنی وہ کیونکہ عیسائی ہو چکے تھے اور وہ عیسائیت کا علم رکھتے تھے بائبل لکھتے تھے عربی میں تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ پچھلے صحیفوں کی بنیاد پہ یہ بتایا کہ آپ کو وہ آپ کی قوم یہاں سے ہجرت پہ مجبور کرے گی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اس وقت وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی برکور مادد کروں گا اس طرح سے آپ صلو اللہ وسلم کو نبوت ملی ہم بچپن سے یہی گارہ ہرہ والا واقعہ اسی طرح سنتے آ رہے ہیں لیکن مجودہ دور میں کچھ محقق قسم کے علماء نے اس روایت پہ کافی تحقیق کی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس پہ کافی تحقیق کر کے اس پہ کچھ اترازات اٹھائے ہیں اور ان کے خیال میں گارہ ہرہ والا واقعہ ٹھیک نہیں ہے اور نبی صلی اللہ وسلم کو جو پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی وہ سورہ نجم کی آیات ہیں تو یہ کیونکہ ایک علم اور تحقیق کا موضوع ہے اس پہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کسی کو درجس بھی ہو تو وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ وسلم پہ دوسری وحی کچھ دیر کے بعد آئی درمیان میں کچھ بکتفہ آ گیا تاکہ آپ صلی اللہ وسلم کا کچھ خوف دور ہو جائے نبی صلی اللہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اس کی مختلف قسمیں تھیں جبرائیل علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں آتے تھے کبھی غیبی طریقے سے دل میں بار ڈال دیتے تھے اور کبھی اپنی اصلی حالت میں بھی آتے تھے جیسا کہ سورہ نجم میں دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ وسلم نے اسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا جب آپ صلی اللہ وسلم کو نبوت کے منصر پہ فائز کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آپ صلی اللہ وسلم نے تین سال خفیہ طور پہ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا لوگوں پہ اسلام پیش کیا اس کے بعد کچھ سال تک آپ صلی اللہ وسلم نے اپنے قریب والے آئیزہ پہ اسلام پیش کیا اور اس کے بعد کھلے عام یعنی تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابتدائی تین سال کا دور جو ہے جب اسلام پسے پردہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گنے جنے لوگوں کو ہی اسلام کی دعوت دیتے تھے کیونکہ قبائلی تمدن میں ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ جگڑے اور اس طرح کا محول سارا ہوتا ہے وہاں پہ کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی تو یہ ایک فطری طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ وسلم نے پہلے اپنے قریب والے لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق تھے حضرت علی تھے آپ صلی اللہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی اس طرح سے جو قریب والے لوگ تھے انہوں نے پہلے اور آپ کے ایک غلام زید بن حارس تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہاں کیونکہ تاجر تھے تو ان کے پاس جو تجارت کے لیے لوگ آتے جاتے تھے کافی زیادہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے مل کے تو اسلام کو آگے پھیلایا اس کے بعد کھلم کھلا دعوت کا سلسلہ شروع ہوا دوسرا مرحلہ اس کا ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو پہلے عذاب سے ڈرائیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا بنیاد یہ ہی ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے اور آپ لوگوں کو ایک دن اس کے سامنے پیش ہونے یعنی آخرت کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگاہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی حاشم اور بنی مطلب کے تقریباً پنتالیس لوگوں کو جمع کیا اور ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کرنا چاہتے تھے انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لاحب نے بات کو فوراً لپک لیا اور اس نے کہا کہ آپ بات ضرور کریں لیکن نہ دانی چھوڑنے ہم سب عرب کے لوگوں سے ٹکر نہیں لے سکتے اور میں ہی اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہ میں آپ کو یہیں پہ پکڑ لوں یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھمکی کے طریقے سے ڈرائیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے بعد ایک دن دوبارہ اسی طرح سب لوگوں کو جمع کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کے بیجا گیا ہے اور اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لاحب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی لیکن اسی محفل میں آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی برپور حمایت کا اعلان کیا کہ میں آپ کی حمایت کرتا رہوں گا اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفحہ پر سب کو جمع کیا ایک عوال دی عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی تو وہ کسی خاص طریقے سے بلاتے تھے یا سباہ کا نعرہ ایک بلند کرتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خطرے کی بات ہے کوئی اہم بات ہے تو سب جمع ہو جائیں تو سب قبیلے والے لوگ جمع ہو گئے جو قبیلہ خود نہیں بھی جا سکتا تھا انہوں نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی ایک فرد بھیجا کہ جائیں بات سنیں کیا بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ادھر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے یہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ پہ حملہ ور ہونے والا ہے تو کیا آپ میری بات مانیں گے تو سب نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں ہم آپ کے بات ضرور مانیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرائیا کہ اللہ ایک ہے اور میں آپ کے طرف رسول اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس وجہ سے میری بات مانی ہے لیکن اس پہ ابو لحب جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے شدید مخالفت کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لحب میں جواب دیا ہے کہ ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ گارت ہو گیا قریش کے لوگوں کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آنے لگ گئی تھی اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حلیب کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بتایا کہ آپ کے جو بتیجے ہیں انہوں نے ہمارے اباؤ اجداد کو برا بلا کہایا اور وہ کسی اور دین پہ ہیں انہوں نے ہمارے اباؤ اجداد کی عقل کو ہم عقد زیادہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ٹھیک بات نہیں سمجھتے تو آپ بھی چونکہ ہمارے دین پہ ہی ہیں تو آپ انہیں روکیں کوئی انہیں ٹال مٹول کر دی یا نرم بات کہی تاکہ وہ چلے جائیں اس کے بعد قریش کے لوگوں نے حج کا جب موسم آیا یعنی حج کرنے کے لیے لوگ مکہ کی طرف آنے لگے تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم کیا کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو کہ پھیلتی جا رہی ہے یا اس کو کس طرح سے روکیں تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کی سربراہی میں ایک مجلس جمع کی اس میں سوچا ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے باری باری کہا کہ ہم کہیں گے کہ کاہن ہے یہ کاہن ہے تو اس نے کہا کہ کاہن ایسا نہیں ہوتے ہم نے کاہن کی باتیں سنی ہیں پھر انہوں نے کہا ہم ایسا کہیں گے کہ یہ مجنو ہیں تو انہوں نے اس نے کہا مجنو جو ہوتے ہیں وہ تو الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ہم نے مجنو کی باتیں بھی سنی ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تو اس نے کہا پھر ہم کہیں گے کہ وہ شائر ہیں اس نے کہا شائر اس طرح نہیں ہوتے شائری بھی ہم ہر قسم کی شائری سے واقف ہیں تو وہ شائر بھی نہیں لگتے شائر ایسے نہیں ہوتے پھر اس نے کہا جی جادو گر ہیں اس نے کہا وہ جادو گر بھی نہیں لگتے یعنی ہر بات پہ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو لوگوں نے پھر کہا کہ آپ ہی بتائیے یعنی ولید بن مہیرہ کو کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے تو اس نے کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد یہ کہا جی کہ آپ ایسا کرنے ہیں پھر یہی کہہ دیں کہ وہ جادو گر ہیں تو قرآن مجید میں سورہ مدسر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اس نے سوچا پھر سوچا مو بسورا اور تیوری چڑھائی اور پھر اس نے فیصلہ کیا اور بڑی عجیب بات کی یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اس کے بعد قریش کے لوگ جو ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیب کرتے ہیں یعنی اسلام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اسے ہر طریقے سے ہر ممکن کوشش کر کے روکیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسی مزاق اڑاتے رہتے تھے جھوٹا پروپگینڈا کرتے رہتے تھے اور ایک شخص تھا نظر بن حارس وہ دور دراز کا سفر کرنے کے لئے گیا اور بادشاہوں کے اور لوگوں کے جھوٹے قصے لے کے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگتے تھے تو وہ بادشاہوں کے قصے سنانے لگ جاتا تھا قریب بیٹھ کے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں انہوں نے ہر طریقہ استعمال کیا اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ سودے بازیاں کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال آپ ہمارے محبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال پھر ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے تو ان سب قسم کی سودے بازیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ کافرون میں یہ بتایا کہ یہ آپ کے محبود کی عبادت نہیں کرنے والے اور آپ ان کے محبود کی عبادت نہیں کرنے والے اس لئے ان کے لئے ان کا دین ہے اور آپ کے لئے آپ کا دین ہے قریش کے لوگوں کو دن بہ دن پتہ چلتا جاتا تھا کہ اسلام کس طرح سے تیزی سے پھیل رہے اس وجہ سے ایک دفعہ انہوں نے پچیس لوگ کی ایک مجلس جمع کی اور اس میں یہ احد کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو شدید ان پر ظلم کریں گے ان کو عزا دیتے رہیں گے تو ابو لاحب جو ہیں وہ اول دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں آپ کے وہ چچا تھے لیکن وہ پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برپور دشمنی کرتے رہے ہیں تو انہوں نے ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تنگ کیا ان کے جو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں نے نبوت کا اعلان کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اس کے بعد وہ کوہ صفحہ پہ بھی اس نے اسی طرح کی حرکت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جس کا جواب جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ لحب میں دیا گیا ہے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لحب نے اپنی مجلس میں آیا اور سب لوگوں کو بتایا کہ محمد جو ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ کوثر میں دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اسی طرح وہ ایام حج میں یعنی جب لوگ حج کے لئے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں کہتا تھا ان کی بات نہ مانئے گا یہ بے دین ہو گئے ہیں یہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں کبھی کہتا تھا یہ مجنوع ہیں یہ شاعر ہیں ان کی بات نہ مانئے گا ابو لاحب کی بیوی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ لاحب میں کیا ہے کہ اس کے گلے میں بھی روزے قیامت جو ہے وہ رسی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی ہم سائے تھے ابو لاحب کا گھر ساتھ ہی تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ بکری کی کوئی نہ کوئی غلازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پھینک دیتے تھے کبھی ایسا کرتے تھے کہ سیدھا وہ ایسے پھینکتے تھے کہ وہ سیدھا کھانے میں ہنڈی میں آکے گرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اس پر رسپانس نہیں دیتے تھے آپ صرف یہ کہتے تھے کہ کیسی ہمسائیگی کر رہے ہو آپ لوگ ایک شخص تھا اکبہ بن ابی معید اس نے ایک دفعہ کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اونڈ کی اوجری لا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پیچھے کمر پہ رڈ ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے تب تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا انہیں پتا چلا کسی نے بتایا یا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آکے پھر اوجری کو ہٹایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے پھر قریش کے لیے بدعا کی ایک دفعہ ابو جہل نے یہ کہا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کا جو ہے نا وہ روند دوں گا ان پہ پتھر ماروں گا ٹھیک ہے ان کا سر جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے تو وہ آگے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو اس نے دیکھا وہ فورا پیچھے ہٹ گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوئے تو میں اس طرح پیچھے کیوں فورا ہٹ گئے تو اس نے کہا جی میں نے آگ دیکھی ہے ٹھیک ہے وہ آگ اس طرح گھڑا تھا آگ کا کہ میں تو اس میں گرنے لگا تھا تو اسے پھر بھی سمجھ نہیں آئی اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے تھے پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی قریش کے مظالم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اسے شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا شدید اسے اس پہ ظلم کیا جاتا تھا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور جو بھی اسلام لاتا تھا اس کو پتھر رکھ دیے جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گلے میں رسی ڈال کے تو وہ پہاڑوں پہ گسیڑ پہ تھے اسی طرح حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جو ہے وہ ان کو خجور کی بنیوی چٹائی تھی اس میں لپیٹ کے دھوما دیا کرتا تھا یعنی ان کا سانس تاکہ بند ہو اس طرح سے ان کے ظلم کیا کرتا تھا تو اس طرح سے بے شمار مظالم جاری تھے آج جو لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیل ہے تو انہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ مکہ میں تو مشرقین نے یعنی قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس قدر ان پہ ظلم کیا کہ آپ کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پھر اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے ایک دارِ ارکم کے نام سے ایک صحابی کا گھر تھا چھوٹا سا وہاں پہ جمع ہوتے تھے یعنی ان سے نظروں سے محفوظ رہ کے تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کی وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے قریش کے مظالم اس قدر بھڑھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کرنا پڑی تو اگلی قسط میں انشاءاللہ حجرت حبشہ اور اس کے آگے کے واقعات پیش کروں گا جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے السلام علیکم سلام علیکم